موسیقی این حکومت اجلاس میں پیش کرانا منی رہی آئے وزیر قانون بیا جی کے وزراء آئین انہیں جی تردید پیکننے تک آئینی ترمیموں یا جوڈیشل پیکیج نہ پیا آنے ہوں ہن ملتا ہے یا تردید ہوں حکومت کرے رہی آئے پر مجھا سور سے یہ بدھائن تھا کنفرم کن تھا آئینی ترمیموں لائے چھنچردی اجلاس گھرائے ہوئے ہوا ہے ٹریوہ گی اجلاس تھیں دو منجھن جو ممبران کومی اسیمبلی جا سبنی جماعت انجا حکومتی اتادی جماعت انجا انہیں کھے اسلام آباد میں روکے ہوئے اسلام آباد باہر پابندی لگائی ہوئی آئے آئینی ترمیموں اسا پانے بٹر پروگرام بھی کرے چکائیں ہوں آئینی ترمیموں جو حوالے ساتھ آئینی ترمیموں یا جوڈیشل پیکیج ان دو توڑے جو وزراء تردید ہوں کندر آیا سور سے کن فرم کن پیا پر ہاں نے کن فرم تھی چکو آئے آئینی ترمیموں لا ہی اجلاس گرائے ویو آئے انہیں ایو آئے جو ممکنہ طورت ہے جو اطلاع ملن تھا چیف جسٹس صاحبان جی جو کا مدت ملازمت آئے وہ آٹر نسان اللہ کئی ون دی ہکڑی آئینی ترمیمہ انہیں کس منجی آئے چیف جسٹس صاحبان جو کہا ہے انہیں سپریم کورٹ ہیں ہائی کورٹس جا جے کہا ہے انہیں جے جو کو ملازمت تک ہے جو کوئی ٹینیور پیریڈ قرار دنوں میں دو آئیں انہیں کھائے علاوہ ٹری ترمیمہ جے کہا ہے وہ آئے جوڈیشل کمیشن جے حوالے سانت جوڈیشل کمیشن یعنی ججن جے تیوناتی آئین جا جے کہ اختیار آئین جوڈیشل کمیشن کے وہ انہیں جا گھٹائے پارلیمانی کمیٹی وہ دیکھ با اختیار کھائے ہوئے ہیں یعنی انہیں آئینی ترمیمہ جے کہا ہوئی جے کہا ججن جے تیوناتی جے حوالے سانت انہیں میں ترمیم کرنے جے حوالے سانت بھی تجویز آئے یہاں بھی ترمیمہ شامل آئے تیب بلوچ ٹیلی فون لائن تے موجود آئیں تیب بلوچ سینئر تجزہ نگار آئیں سپریم کورٹ کے ورے ہر سے کور بھی کن پیا جوڈیشل کمیشن جو اجلاس یعنی ہفتے کو اجلاس ہوتا نہیں ہے اور یہ ہفتے کو اجلاس بلالیا گیا ہے وزراء تو تردیدیں کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم نہیں آ رہی لیکن ہمارے سورسز تو کنفرم کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم ہی آ رہی ہیں یعنی جوڈیشل پیکیج ہی آ رہا ہے تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ کون کون سی ترمیم مجووزہ طور پر آ سکتی ہے دیکھیں یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہفتے والے دن اجلاس کا بلالیا جانا یہ اس چیز کا غماز ہے کہ یہ اجلاس بہت غیر معمولی نویت کا ہے اور اس اجلاس میں آئینی ترمیم آ سکتی ہیں اور آج اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس ہوا جس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے رولز اور ریگولیشن وہ مرتب کیے گئے ہیں اور آج ان کی منظوری ہونی تھی تو جو ہی اجلاس شروع ہوا تو اس میں جسٹس ممی بختر جو سینئر جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے بعد وہ بھی اس اجلاس میں تھے تو اٹانی جنرل فارہ پاکستان جب اس میں شریک ہوئے تو انہوں نے اٹانی جنرل سے کہا کہ ہم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس یہ ہم نے بلائیا ہے جبکہ دوسری سیڈ پہ ہم سن رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے طور پہ کوئی آئینی ترمیم لے کے آ رہی ہیں تو کیوں نہ جب تک آئینی ترمیم کا پتا چل جائے اس کے بعد ہم اجلاس بلا لیتے لے کے آ رہے ہیں اور وہ آنی ترمیم کیا ہیں تو اس پر اٹانی جنرل نے کہا کہ یہ سوال آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کیونکہ یہ ایجنڈے میں بھی شامل نہیں ہے اور یہ رینیوڈ سوال ہے اور میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے یا حکومت کیا کرنا چاہتی ہے تو اس پر جسٹر منی بختر غصے میں آگئے اور پھر وہ اجلاس چھوڑ کر واقع اٹھ کر کے جو ہے وہ اچھ لے گئے تو بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ نے کہا کہ حکومتی وزراء جو ہے وہ اگر تربید کرتے کہ کوئی ایسی اینی ترمیم نہیں آرہی لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اینی ترمیم لے کے آنا وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ بات بڑی سادہ سی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمیں پتہ ہے جیسے مولنہ فضل احمد صاحب نے کہا تھا کہ اکھاری ترمیم کے وقت سبریم کورٹ کے ججز نے پارلیمان کا بازو مروڑ کے اس سے انیسویں ترمیم کروائی تھی اور انیسویں ترمیم میں جیسے کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار جوڈیشری نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اس کے بعد یہ چیز تائے ہو گئی کہ اب پوری ایک چیز کلکولیٹڈ ہے کہ دوہزار تیس میں کون چیز جیسر بنے گا پہنٹیس میں کون بنے گا چالیس میں کون بنے گا پہنٹیس میں کون بنے گا کہ یہ پوری ایک کلکولیشن ہے وہ اس میں پارلیمانی کمیٹی کو ایک ربر سٹیمپ جو ہے وہ بنا دیا گیا اور پھر وہاں فرد ایمان کے جانے سے جو ترمیز بھی گئے ہیں تو اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جوڈیشل کمیشن جو بنا ہوا ہے وہ اور پارلیمانی کمیٹی ان کا مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے اور پھر وہ تائے کرے کہ کون جج ہوں گے کون نہیں ہوں گے اور پھر ایمان سے بات کسی وجہ سے پاکستان کی تیناتی کا طریقہ کار بھی تبدیل ہونا ہے تو اس میں بقول فرد ایمان صاحب کے کہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی کمپیٹنسی جو ہے میار جو ہے اس کو طرح کرنا ہے اور جو فرد ایمان صاحب نے تجویز دی ان کی تجویز کے مطابق سپریم کورٹ کے پہلے یعنی کہ تین یا پانچ سینئر تین جو جج ہیں ان میں سے کوئی جج جو ہے وہ چن کے اس کو چیپ جسٹن لگا دینا چاہیے تو یہ تو مولانا صاحب کی جانب سے تھا اور کچھ ایسی ہی ترمیم جو ہے یا کچھ ایسی ہی جو تجویز ہے وہ حکومتی جسٹ کی جانب سے بھی جو ہے وہ زیر غور ہے تو ممکنہ طور پہ جو کل ترمیم پیش ہونی ہے تو اس میں جو ہے ججز کی اپوائیڈمنٹ کا طریقہ کار تبدیل کرنا اس میں جوڈیشن کمیشن اور پارلیمینی کمیٹی کو ضرم کرنا ہو سکتا ہے اس میں چیپ جسٹس اور پاکستان کی تیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ممکنہ طور پہ یہ بھی جو کمسٹیشنل کوٹ ہے شاید اس کی طرف بھی کوئی نہ کوئی سکت بڑھایا جائے پھر ججز کی تعداد میں اضافے کا معاملہ بھی جو ہے وہ ہے آل ریڈی اپوائیڈمنٹ میں زیر غور ہے تو یوں ان ساری چیزوں کو اگر ملائیں تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ جو ترمیم آئیے ہیں مکمل اوڈیشنل ٹیک ہو سکتا ہے جس میں جو ہے وہ پارلیمان کی سپر میسی بسیکلی وہ اس کو جو ہے وہ سامنے رکھا جا رہا ہے کیونکہ متعدد مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پارلیمان کی سپر میسی کو سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے ایون صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ آئین دو مکرکہ دستوی سمجھی جاتی ہے اس ریاست کی اس کو بھی ریڈی رائٹ کیا گیا اور یہاں تک جو یہ آٹھ ججز کا فیصلہ ہے اس میں سپریم کورٹ کے دو مجھے جل سہبان کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ دیتے ہوئی آئین شک نہیں کی گئی ہے آئین کی فلاں فلاں شک کو جو ہے وہ توڑا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پارلیمان کے پاس موجود ہیں اور پارلیمان اس پر اپنا ویزم جو ہے وہ اپلائی کر رہی ہے کیونکہ ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ سیاست کرنا جو ہے وہ سیاست دانوں کا کام ہے وہ پارلیمان کا کام ہے سیاست کرنا جوڑیشری کا کام نہیں ہے لیکن مہماغذت کے ساتھ مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے سیاست کر کے پارلیمان یہ تو پی ٹی آئی کے یہ تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا والے بھی یہی بات کر رہے ہیں لیکن تیب یہ بتائیں جو سمجھ میں آیا ہے کہ ٹو تھرڈ میجارٹی حکومت کے پاس بظاہر نہیں ہے دو سو چوبیس ارکان چاہیے ہیں ٹو تھرڈ میجارٹی کے لیے جبکہ حکومت کے پاس ہیں دو سو بارہ اور اب جو کم اتعداد وہ بھی ہے بارہ صرف بارہ کم رہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس آٹھ ارکان ہیں تو مولانا اگر ووٹ دیتے ہیں جو کہ مولانا ابھی تک انکاری ہیں کہ ووٹ نہیں دیں گے اور وہ اگر دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی اشارہ دے چکے ہیں کہ اگر ہماری تجاویز کے مطابق اگر کوئی ترامیم کی گئی تو پھر ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں تو مطلب گنجاش موجود ہے مولانا کے پاس بھی انکار بھی نہیں کیا تھا آسفلی زرداری کو اور اقرار بھی نہیں کیا تھا پھر تقریر میں مولانا نے انکار کیا کہ آئینی ترامیم یعنی ایکسٹینشن کے لیے ہم جو ہیں ووٹ نہیں دیں گے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں بارہ سے چودہ حکومتی ذرا یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے بارہ سے چودہ ارکان کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے اور حکومت نے ٹو تھرڈ میجارٹی پوری کر لی ہے جس طرح ہم پہلے بھی دعویٰ کرتے رہے ہیں تو اگر آئینی ترامیم یا جوڈیشل پیکیج نہ لانا ہوتا تو پھر وہ ذرا دو تہائی حاصل ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے رہے ہیں دیکھیں دو تہائی حکومت کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر چھے دو تہائی تھی ان کے پاس لیکن آٹھ جیجز کا فیصلے دو تہائی چھین لی گئی لیکن اس کی باوجود جو پاک کا کام ہے سیاست کرنا سیاست زرداری صاحب نے کرنی ہے سیاست میاں صاحب نے کرنی ہے سیاست مولا فضل رمان صاحب نے کرنی ہے سیاست جیسے منی بختر یا جیسے منصور علی شاہ میں نے ہی کرنی ہوتی تو ان کا کام ہے فیصلہ کرنا بہرحال انہوں نے سیاست کی پورا ایک ہنگ ہو گیا اب اس کا توڑ جو ہے وہ سیاست دانوں نے ہی تو کرنا ہے تو میرے نے اس کے مطابق اس کا توڑ کر دیا گیا لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کل بھی جہاں جو ایک سیٹ جو ہے وہ پاکستان پیوز پارٹی میں جیتی ہے تو وہ بھی اس میں ایڈ ہو گئی اس کے پہنے دو یا تیر سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ملی ہیں تو وہ بھی اس میں ایڈ ہو گئی ہیں اور یہ بھی بات ہے کہ قومی اسمبلی میں کوئی ذکار مسئلہ نہیں ہے حکمران اتحاد کے لئے دو تیا ہی حاصل کرنا اور اگر مولنہ فضل رمان کو بھی شامل کر لے یا اس کے آخر حکیم دو تیا وار ایک سریعت سے ہے قومی اسمبلی میں سینیڈ میں مولنہ صاحب کا ووٹ اصل میں سینیڈ میں مولنہ صاحب کا ووٹ جو ہے وہ بڑا میٹر کر رہے کیونکہ اگر مولنہ صاحب وہ ساتھ دے دیتے ہیں اور این پی کے سینیٹر ہم ملا لیں یہ جو حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس دو تیا ہی ہے وہ دعویٰ ایسے خالی ہوا میں نہیں ہے کیونکہ پہلے جب خود وزیر قانون کے بیان اگر دیکھیں تو وزیر قانون پہلے کہتے رہے کہ ہمارے پاس دو تیا ہی نہیں ہے اور یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ اینی ترمیم وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے پاس دو تیا ہی نہیں ہے لیکن بعد میں شاید حکومت کی جانب سے ایک ورک کیا گیا ہے اور دو تیا ہی ہے اور اس کے بات جو ہے اب حکومت پہ دعویٰ اگر یہ ہے کہ اس کے پاس دو تیا ہی ہے تو وہ یقیناً اس نے اپنی دو تیا ہی ارینج بھر لی ہے اور بات بڑی سادہ سی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کوٹو یا سپریم کوٹو اس میں جو مبجنہ طور پہ کہا گیاتا ہے کہ اندران پروڈیکٹ کے ججز بیٹے ہیں وہ تو نہ ہی حکومت کو چلنے دے رہے ہیں اور نہ ہی وہ جو ہے اس کے خلاف آپ دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو اس کے ساتھ واضح اگزمپل دیتا ہوں کہ کل اسلام آباد ہائی کوٹ میں کیا ہوا ایک مفروضے پہ یعنی مفروضے پہ پانی چیئرمین چریکن صاحب کا ایک خلاف کوئی ایف آئی آر رہے ہیں ان کی میٹی ٹرین سے متعلق عام پہ دیں مفروضے کی بنیاد پر یا کچھ بیانات کی بنیاد پر جو ہے ایک وکیل طریقہ انصاف کے چلے گئے اسلامباد ہائی کوٹ میں ریجسٹار آفر نے اترازات لگا جاتا ہے کہ بھئی اس میں ڈاکومنٹ نہیں ہے اس میں ایف آئی آر نہیں ہے اور اسلامباد ہائی کوٹ کے یہ جروجکشن میں نہیں آتا اگر میلٹر ٹرین ہوگا تو پنڈی میں ہوگا تو وہ دلہور کی جروجکشن ہے یا پنجاد کی جروجکشن ہے تو وہ اسلامباد کی جروجکشن میں نہیں آتا تو ہم کیسے اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور آپ نے دستاویزات نہیں لے گئے لیکن موزیز جج صاحب نے جو ہے برجشار آفر کے ترازات بھی ختم کر دیئے اور اس ترخواست کو قابل ہے یعنی کہ منظور بھی کر لیا اور اس میں آرڈر بھی کر دیا تو اس سے یہ چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ بھئی یہ جو عمران پروٹیکٹ کے ججز ہیں یہ آئین اور قانون کو نہیں مان رہے اور ان کا طور اسی صورت میں ہی ممکن ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ کوئی ایسی اینی ترمیم لے کے آ جاتی ہے جس سے جو ہے وہ ان کی حصلہ شکنی ہو اور آئین کو بچایا جائے پارلیمان کی سپرمیسی کو بچایا جائے اور یہ وقت کا تقاضہ ہے تو یہی حکومت جو ہے وہ اسی وجہ سے یہ اٹیمپس کر رہی ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس سب دوتیہ ہی آ چکی ہے اور حکومت آج جو ہے وہ کل شاید اس حوالے سے جو مجوزہ ترمیم ہے وہ ٹیبل بھی کر دے تیب قومی اسیمبلی میں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنا بڑا مشکل نہیں ہے حکومت نے کر لی آئے بندوبست لیکن سینٹ میں تعداد کم ہے سینٹ میں زیادہ لوگ نہیں ہیں حکومت کے پاس تو دو تہائی وہاں پہ پرابلم ہوگی دو تہائی کرنے حاصل کرنے نہیں ہے وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی پرابلم نہیں ہے سینٹ میں ان کو پہنسٹ چاہیے اور اب تک کی ورکنگ کے مطابق ان کے پاس پیسٹھ سینٹرز موجود ہیں اس میں مولانا فضل ایمان کو کہ جو سینٹرز ہیں ان کو شامل لگا کرتے ہیں اینٹی کو شامل کرتے ہیں تو ان کو درکار جو نمبر ہے وہ چون سٹھ کا ہے لیکن جو پہنسٹرز مولانا فضل ایمان یہ ایک شرط ہے تو پھر سینٹ بھی ان سے یعنی کہ تیب آپ کی آواز پرابلم کر رہی ہے تھوڑا کسی اور سائٹ پہ ہو کے بات کریں تو سینٹ کا سوال میں نے کیا تھا سینٹ میں دو تہائی حکومت کے پاس نہیں ہے تو وہ پوری کر لے گی آپ کے خیال میں دیکھیں سینٹ میں جو ہے وہ حکومت دو تہائی سینٹ میں بھی کر چکی ہے دعویات ہوا میں نہیں ہے وہ سینٹ میں دو تہائی کیلئے شرط ہے مولانا فضل ایمان کیا ساتھ دینا اگر مولانا فضل ایمان یا جی جو آئی فے کے سینٹرز جو ہیں وہ ملا لیے جائیں تو حکومت کے پاس جو اتداد بنتی ہے وہ 65 کی بنتی ہے جبکہ حکومت کو جو درکار ہے دو تہائی کے لیے وہ 64 ہے تو یوں ایک سینٹر بلکہ اوپر ان کے پاس سرپلس میں آ جاتا ہے تو یوں شرط یہی ہے مشروط ہے یعنی کہ میں آپ کو رہا سمجھا سکوں کہ سینٹ کے اندر دو تہائی حکومت کا دعویہ جو ہے وہ جی یو آئی فے کے تعاون کے ساتھ مشروط ہے اگر جی یو آئی فے تاور کرتی ہے تو پھر ان کے پاس سینٹر میں بھی دو تہائی موجود ہے ہاں اگر جی یو آئی فے تاور نہیں کرتی تو پھر حکومت کے پاس شیئی دو تہائی موجود نہیں ہے جی تو مولانا تو انکار کر چکے ہیں ابھی تک تو نہیں مولانا صاحب وہ آپ نے خود کہا نہ انکار ہے نہ اقرار ہے ٹھیک ہے مولانا صاحب کا مولانا صاحب کا ایک اصولی پوائنٹ ہے وہ ان کا اصولی موقفتہ چیف جسٹس کانی فیضی تھا یا ایکسٹینشن پہ وہ کہتے ہیں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے لیکن مولنہ صاحب کی خود یہ تجویز ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو تیناتی ہے وہ اس کا جو already existent created ہے انہوں نے تو اس پہ ترکیز کی کل قومی اسیمبلی کے فلور پہ کڑے ہوکے انہوں نے خود یہ تو مولنہ صاحب کی جو ہے تجویز ہے کہ سبریم کورٹ کے پہ جج ہے تین یا پانچ ان میں سے یہ چیف جسٹس آف پاکستان لگایا جا اور پارلیمینی کمیٹی کو یہ زیادہ تر اختیار ہو جوڈیشن کمیشن اور پارلیمینی کمیٹی مل کے اختیار استعمال کریں اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان لگایا اہمیں نہیں ہے کہ جو جج سینئر ہے تو اسی کو لگا دیا کہ سینئر تو ہے وہ کوئی مزور بھی ہو سکتا ہے وہ کمپیٹنسی پہ بھی پورا نہ اترے تو پھر ہم کیا مزور شخص کو جیسے پاکستان لگا لے تو مولنہ صاحب تو مولنہ صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ اگر میری تجویز حکومت مانتی ہے تو میرا حکومت کے ساتھ ساتھ ہے تو اسی وجہ سے اور میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مولنہ صاحب نے تجویز دی ہوئی ہے حکومت انہی تجویز کی روشنی میں یہ ترامیم لے کے آ رہی ہے تو اسی وجہ سے مولنہ صاحب کا آپ اقرار سمجھیں مولنہ صاحب کا آپ ساتھ اچھا تو طیب پی ٹی آئی کیوں وزراء کیوں انکاری ہے کہ آئینی پیکیج نہیں لارہے جیوڈیشل پیکیج نہیں لارہے ابھی تک بھی یعنی ابھی کچھ گھنٹے جا کے رہے ہیں جیوڈیشل پیکیج پیش ہونے میں آئینی ترامیم پیش ہونے میں پھر بھی وہ انکاری ہیں یہ کس سے چھپانا چاہ رہے ہیں ججز سے دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے کہہ جہاں نا کہ مومن ایک سراغ سے بار بار نہیں دسا جاتا تو آئینی ترامیم کے معاملے پر دس چکی ہے وزیر کانون نے جو سبریم کورٹ میں آ کے کہا تھا جیوڈیشل کمیشن کے رول سے مطلق جو جلاس تھا کہ حکومت آئینی ترامیم لے کے آنا چاہ رہی ہے اور منصور علی شاہ صاحب بھی اس میں موجود تھے تو پھر صحیح منصور علی شاہ نے حکومت سے دو تھی ایک ہے چلی تھی آپ کے سامنے ہیں تو وہ ایک دفعہ دسے ہوئے ہیں میرا خیال ہے وزیر کانون کی کوئی کلاس لی ہے حکومت نے وزیر کانون کو روکا گیا ہے کہ اب چیزیں ایڈوانسمنٹ ڈسکلوز نہ کریں بلکل ایسا ہی ہے اسی وجہ سے وزیر کانون آ بھی رہی ہے تو وزیر کانون کہتے ہیں نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ وزیر کانون پہلے ہی غلطی کر چکی ہیں تو اسی وجہ سے اب حکومت نے کہا ہے یہ حکومت کے ہاں یہ سوچ ضرور ہے کہ جو ہے وہ بیان بازی کرنے سے یا بیان دینے سے پہلے عملی طور پر کام کر لیا جائے تو وہ عملی طور کے اوپر کام پر یقین یا فوکس کیے ہوئے ہیں جب وہ ترمیم آ جائیں گی تو اس کے بعد پھر اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے لے کے جانا ہے لیکن تب ہی جو حکومتی وزرہ ہیں وہ بڑے مرطاعت ہیں اس سوالے سے کوئی غیر ضروری بیان بازی یا وقت سے پہلے کوئی وہ ایسا بیان نہیں دینا چاہا بہت بہت شکریہ تیب بلوچ بھائی ٹائم دینے کے لیے ناظرین تیب بلوچ کھتام دو ہیتے وٹھونتا ہے اکڑو ننڑو بریک بریک ہاں پہ حاضر تھے ہوں دا ویلکم بیک ناظرین ناظرین پارلیمانی کمیٹی قائم کئی ویہا ہے ایوان کے قومی اسیمبلی کے ہلائن جی حوالے سان بلاول بھٹو زرداری میسا کے پارلیمنٹ جی تجویز دینی انہوں نے کہاں پہ سپیکر ارڑا رکنی کمیٹی قائم کئی جہاں میں پی ٹی آئے جہاں ممبر بھی اپوزیشن حکومت جہاں بینے جہاں ممبر انہیں میں شامل آئے ہیں خرشی شاہ جی سربراہی خواجہ عاصف کل احتجاج کہہ ہوا کمیٹی میں خواجہ عاصف جو الزام آئے پی ٹی آئے جہاں ممبر ایو سمجھن تھا جہاں جو گرفتاریوں تھیوں آئے ہیں ہی کمیٹی جہاں جو گرفتار جہاں حوالے سان کا قائم کئی وئی آئے ہی ایک کمیٹی جہاں دے قائم کئی وئی آئے پارلیمان کے آئندہ کی حال آئے جہاں انہوں حوالے سان یہ کنے تو خواجہ عاصف انہوں نے کریوی آئے ہیں انہوں نے کہاں پہ مولانا فضل رحمان بھی شامل کئے وئی آئے عمر ایوب اپوزیشن لیڈر بھی انہوں نے میں شامل آئے انہوں نے کہاں علاوہ پی ٹی آئے جا جہاں جہاں کے گرفتار ممبر ہیں انہوں کے وریوں حمدر دیوں حاصل آئے ہیں سپیکر قومی اسیمبلی سردار آیاز صادق کلہ انہوں سے رات جو ملاقات بھی کئی رات وہ تقریباً یار ہیں ساڑھے یار ہیں وہ گتائیں پارلیمنٹ بھی تقریباً راؤنڈ آباؤٹ اس دائم ویٹھا رہا مانیوں بھی کھائیں دا رہا باہر رہاں گھرائے این اجواری ہونے کے انہیں جے لاجز میں ترسائے ویو آئے این لاجز کے سپیکر رجکو آئے انہوں جو سب جیل قرار دنو آئے تا اتنیوں سہولت آخر پی ٹی آئے جے گرفتار ایم این ایز چھو پہیوں نہیں نیو انجن انہیں جے پہیوں کہانی کہڑی آئے جنہیں تا پی ٹی آئے جے دورہ میں نون لیگ جے جے گرفتار ایم این ایز ہویا انہوں ساں کڑوں اشر کہے ہوئی دو ہو انہوں جا پرادکشن آرڈر بھی جاری نون لیگ یا پیپس پارٹی جا سفلی زرداری فریال طالپور صاحبہ یا بیاج کے رنم آئین صدیق ساجد صاحب اسانہ ٹیلی فون لائن موجود آئین سینئر جنرلسٹ سینئر تجزہ نگار آئین صدیق صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام صدیق صاحب یہ سہولیات پی ٹی آئے کے گرفتار ایم این ایز کو جو دی جا رہی ہیں یہ کس چکر میں دی جا رہی ہیں وہ تو گرفتار ہیں پی ٹی آئے والے خود تو نون لیگ اور پیپس پارٹی والے قیدیوں کے پرادکشن آرڈر اصد کے سر جاری نہیں کرتے تھے رہے ہیں لیکن یہ جو ایک پارلیمانی کمیٹی بنی فقوصی کمیٹی جو ویسے تو مساکتے پارلیمنٹ کے لیے بنائی گئی جس کے خرشید احمد شاہ پیر میں نے آج اس کا دوسرا اجلاس تھا اور اس میں پی ٹی آئی پی شریک ہے تو یہ جو سہولیات دی جا رہی ہیں یہ بامی وضع منزی سے دی جا رہی ہیں اور اس کا فائدہ حکومت کو ہو سکتا ہے کہ کل یہ جو ایک مجوزہ آئینی پیکج پورے کا پورا پارلیمنٹ کے دونے وانوں میں پیش کرنے اور منظور کروانے جا رہے ہیں اس کا فائدہ ان کو ہو سکتا ہے وہ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اتجاج کرتے ہوئے جو ہے وہ واک اوٹ کر جائے اپوزیشن جو ہے وہ اچھی جو جو باز ترامیم اچھی ہوں تو اس کی سپورٹ کرتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مولانا فضو اور امان کی ان کو دو دنیں پڑے اکھومت کو اور ان کی مرضی کے بغیر یہ ترامیم ہو جائیں اور یہ بات آپ کی بلکل دروست ہے کہ اچانک پی ٹی آئی کے لیے ان کے دل میں محبت جاگ جانا اور سپیٹر قومی اسمبلی کا ان کو رات گیا تک وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی زیرے راستہ راگین کو قیام کرنے کی جازت دینا پھر اپنے گھر سے عالی قسم کی ڈشیں بنا کر ان کو بیجنا ان کی خدمت کرنا تو یہ جو ہے نا یہ کوئی ایسے نہیں ہے اور آج پھر وزیر داخلہ کی طرف سے جب ان کی ایک درخواست آئی کہ سب جن پارلیمنٹ لاجت کو قرار دے دیا جائے تو وہ بھی فوری طور پر دے دی گئی اور وزیر داخلہ کس کے بندے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں یہ بین کو صحیح بات ہے سچی بات کرنے چاہیے یہ ٹیٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہے کہ حکومت ان سے تعاون مانگ رہی ہے اور ان کے تعاون کی کوئی نہ کوئی شکل جو ہے وہ کل آپ کو جو ہے وہ واضح طور پر سامنے نظر آ جائے گی تو سر یہ جو ترامیم ہے یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے خواجہ آصف اس سے نکل گئے ہیں احتجاجن خواجہ آصف کا ریزرویشن جو ہیں ان کا یہ ہے کہ بھئی پی ٹی آئے والوں نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا کیا ہمارے ساتھ کیا کیا تو ان کو سہولیات کیوں دی جاری ہے یا یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں کم از کم ندامت کا اظہار تو کریں کہ انہوں نے غلط کیا تھا تو خواجہ آصف کے یہ ریزرویشن درست ہے آپ کے خیال میں میں اس کو درست نہیں سمجھتا اس کی اس کی سیاسی وجہ ہے خانچہ آصف نے پارلیمانی کمیٹری سے نکل کر جو ہے نواز شریف کو یا مریمانی مواز کو تو خوش کیا ہوگا لیکن ایک سینئر سیاستدان کا اس طرح بچگانہ انداز میں حاملے کو وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی اچھا کوئی یہ کوئی اچھا جسٹر انہوں نے نہیں دیا وہ اسی وقت انکار کر دیتے جب سپیکر نے ان کا نام دیا تھا وہ اس وقت کہہ دیتے کہ مجھے نہ بنائیں اور ان کی مسئول لیکن جو خوشید احمد شاہ ہیں جو کمیٹری کے سربراہ ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وہ انتہائی مفامت والے سب کو ساتھ دے کر چلنے والے دیمے مزاج کے اور اتفاقی رائے سے چیزوں کو کرنے کے حامی ہیں بارال یہ خانچہ آصف نے اپنی قیادت کو جو ہے وہ زیادہ پوش کیا ہے اور لیکن اس کی کوئی وجہ چھوڑ وجہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے وہ دیکھیں یہ جو بھی اکومت میں ہوتا ہے اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے دونوں کے مزاج بجھا جاتے ہیں رنگ بھی دیکھیں بھی دیکھیں تو یہ تمام طرح جو خاجہ آصف صاحب نے کیا ہے کوئی جمہوری کا انداز کا جو ہی یا ان کا نہیں یا انہیں اتجاج تھا وہ ریکارڈ کرا دیتے وہ ویسے ان کی بھی اور کوئی جان بچہ ہوں گی انہوں نے چلے کچھ کر لیا ریکارڈ اتجاج ریکارڈ کھا کے بندہ بیٹھ جاتا ہے انہوں نے اتجاج بھی ریکارڈ کھایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں کبیٹی میں نہیں بیٹھتا اور آج بھی وہ قومی سمجھ میں لگے ہو گئے جی یہ نمی معافی نہیں مانگی یہ نہیں جی وہ نہیں کیا یہ کوئی اچھا جسٹر نہیں آپ کو اتجاج وغیرہ یہ بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ اٹھا دیا کوئی اگریسی رویہ نہیں ہے جو ان کی باری پر تقریر ہوتی ہیں ان کی تنقید ان کی الفاظ کے چناو اور ان کا جو اتجاج اور یہ جہرانہ پانتا وہ بلکل ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب تو وہ مجھے جو لگ رہا ہے نا جو باریسٹر گوھر ہیں آپ کو پتا ہے وہ پہلے دی مزاج کا آدمی ہے اس کو پہلے چھوٹ لینا وہ بھی اسی مقام بانا پولیسی کا معاملہ تھا اور پھر آج شیر مروت ہیں وہ تین چار مرتبہ اٹھے بات کرنا چاہتے تھے اس کو میں نے دیکھا کہ باریسٹر گوھر نے آتھے شاہدے سے بٹھا دیا کہ خانچہ آسف کو بات کر بات بات کرنا چاہ رہے تھے شیغ و کاس اکرم نے بات کرنا چاہیے انہوں نے ازاد مجود ہے دو سیار بھی ملتے آتے رہیں گے تو یہ ان کو صورت ملی ہے تو میں وہی تو کہہ رہا رہا پھر اپنے گھر جانے سے پہلے اپوزیشن کی نابی میں جائے گا اور ان کی علابی میں جا کر ان سے بات کرے گا پھر پولیس کو بلائے گا پھر مزیر داخلہ کو بلائے گا پھر مزیر داخلہ سے ان کی مراقعات کروائے گا تو یہ کہانیاں تھیں یہ ایسے نہیں ہیں پارلیمانی رہ داریاں بہت کچھ بتا دیکھتی ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں نا ایک خوٹا سا میں آپ کو نکتہ بتا دوں کہ یہ وزیر داخل آج بھی آیا کالبی آیا پرسومی آیا سپیکر چیمبر میں آیا سپیکر چیمبر میں اپوزیشن والے سارے چلے گئے لیکن وزیر داخلہ ایک برتبہ بھی ایمان میں نہیں آیا صرف اس مجھے اگر وہ بولے گا محول غراب ہوگا جو اس نے کمیٹی میں دو دن بیٹھکیں ہوئی ہیں تو ان میں کوئی ڈولیمنٹ کوئی پراغریس ہوئی ہے پیشرفت ہوئی ہے کوئی دیکھیں وہ تو ابھی یہ چیزیں ٹھائے کرنے جو دلاول پتو زرداری نے تجویز دی تھی کہ مساقے پارلیمنٹ کیا جائے وہ مساقے پارلیمنٹ مساقے جمہوریت کی طرح یہ ہوگا کہ اس کا مقصد پارٹی کا جمہوریت تجربہ بہت زیادہ تجربہ کیونکہ ان لوگوں سے زیادہ گزرے ہیں اس طرح کے حالات سے بیزار نہیں چاہتے وہ بنانے میں سامنے آتے ہیں اس وجہ سے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہے پیپلز پارٹی مساقے پارلیمنٹ کا یہ تو ابھی تو بنا رہے نا وہ پھر وہ بن جائیں گے کسی تیشے پہ پہ جائیں گے پھر وہ تجاویز جو ہیں ان کو ترامیم کی شکل دیں گے پھر ہاؤس کے اندر پیش کی جائیں گی پارلیمنٹ کا وقار تحفظ اس طرح کی امیلوں سے محبوظ رکھا جا سکتا ہے کون کون سو روز آمنڈ کر رہے اس کے اوپر باچی چیاری پھر دوبارہ اس کو اجلاس ہوگا اور یہ آئینی ترامیم پیکج آرہا مجوزہ اس کے اوپر باچی ہو رہی ہے صحیح تو یہ وزراء آئینی پیکج سے کیوں ابھی تک انکار یہ ہیں وہ تو کنفرم ہے میں چاہ رہے ہیں کہ کوئی کنٹرو ورسی ہم بیتے دے دیں حالانکہ اب چیزیں نظر آنا شروع ہوگئی ہیں کہ فاندیمانی اور فاندیمانی کمیٹی اور جنیشل کمیشن کو ایک کر دیا جائے جائے جن جناب جناب ہائی کورٹ جیف جسٹس صاحبان ہے وہ مشابرت سے لگیں جناب جن سنیر جائے جو ہیں وہ بیٹ کر اس کے والے سے آئیں گے اس میں سے لیا جائے گا اس طرح کی چیزیں ہیں کیونکہ یہ ہے انتہائی حساس معاملہ کوئی بھی اس معاملے کے یقین دلایا ہے یہ ترامیم کر لیں آپ پیش کر لیں شکری کے باوجود از بلایا ہے مولانا ووٹ نہ دے تو پھر لیا دے کہ اپوزیشن رہ جاتی ہے اپوزیشن اگر آئینی ترامیم میں ووٹ دیتی ہے سکورٹ کرتی ہے تو یہ جو ہمیں شروع سے سوال ابھی تک کر دیکھیں دونوں ہاؤسز میں سے کسی بھی ہاؤس میں یہ آئینی ترمیم پیش کی جا سکتی ہے کل کیونکہ پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور چار بجے سنٹ کا اجلاس ہے تین بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے جیسے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا سپیکر قومی طلب کریں گے اجازت جب طلب کریں گے تو اس کی سپورٹ ہوگی یا مخالفت ہوگی آپ پر دوسر اس کے جیسے ہی مخالفت ہو جائے گی تو یہ ہوتا یہ کہ آئینی ترمیم کی بہت زیادہ آیا ہے یا تو یہ کمیٹری کو پر بجواز دیں گے اگر اس کو لمبا لے کر جانا ہو اگر لمبا لے کر نہیں جانا تو پھر کل یہ سسپنڈ کر اس کے اوپر اس کی ووٹن الگ الگ دو تائیس چاہیے اس میں یہ جان سیشن میں معاملہ جانے والا نہیں ہے کومی سمجل سے بھی دو تائیس ہونا ضروری ہے اور سینٹ سے بھی پاس ہونا جو ہے دو تائیس دو تائیس کے پاتھ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ حرومت کے پاس کل کا بھی اگر رہیمی ہاتھ الیکشن جیس ہے ان کو بھی ادرم ملا لینا دو سو چودہ راکی آٹھ جو ہیں وہ آز پانچ آٹھ فضل رحمان کے ہیں تو جب تک فضل رحمان کا ووٹ نہیں آتا اس وقت تک پورا نظر نہیں آتا کہ کہاں سے پورا کریں گے اس کی سمجھ نہیں آرہی ہوگا تو یہ پرسو دوار کو بھی اجاز ہوگا ہو سکتا کہ یہ چیزیں پاس ہوگا چلیں بہت شکریہ صدیق صاحب ٹائم دینے کے لیے صدیق ساجد صاحب ناظرین صدیق ساجد دو پرگرام پہنج پجانی تپوتو اگلے پرگرام میں نئے مہمان موضوع سنگر حاضر